اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش شروع آباد ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل زہراست تڑکا آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زبردستی مینگو آئس کریم کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے پیاروں کو کھلائیں کود بھی کھائیں بھڑے اور بھڑوں کو بھی کھلائیں بہت مزے سے کھائیں جی چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف سب سے میلے میں نے یہ لے لیا ہے کنڈینس ملکی یہ میرا ہوم میٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی میں آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے سکتے ہیں ایک پیالی میں نے لیا ہے کنڈینس ملکی اس کے بعد میرے پاس ہے مینگو ایسنس ہافٹی سپون میں نے لیا ہے اور میرے پاس ہے کریم کریم میں نے لے لی ہے تقریباً ڈیڑھ پیالی جو ہے میں نے کریم لے لیا ہے میرے پاس یہ کریم ہم نے لیا ہے ہم اسے شوگر وغیرہ بلکل ایڈ نہیں کریں گے یہ آل ریڈی میٹھی ہوتی ہے تو کارنڈلی آپ میٹھا نہ ایڈ کیجئے گا یہ بہت زیادہ ورنہ میٹھا ہو جائے گا اگر آپ اس میں شوگر ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اب ہم کریم کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے کریم جو ہے وہ میں بیٹ کر رہی ہوں یہ میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو کافی چیلڈ ہے یہ برف حلکی سی جم گئی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہم اسے بیٹ کریں گے تو یہ انشاءاللہ فائن شائن ہو جائے گی اور بہت ہی فلافی ہم نے اس کو بنانا ہے اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے اور مینگوز میں نے لیا تھے تو میں نے انہیں بلینڈ کر لیا تھا ہاپ کے جی میں نے مینگو لیا تھے جسٹ اس کا سلکہ اتارنا ہے اسے کارٹ کرنا ہے اور اسے بلینڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور میں نے جو ہے وہ اسے بیٹ کر رہی ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے ہم اسے بیٹ کر رہی ہوں تیزی سے ہم جیسے ہم اپنا بیٹر چلائیں گے اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی تیزی سے ہماری کریم بیٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویپنگ کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے کتنی زبردست مزیدار سی کریم ہے دل کر رہا ہے جلدی سے کھال ہوں میں بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں کنڈنس ملک ڈھال دیں گے ایک پیالی اس کو ڈال کے میں اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی یاد رکھئے گا آپ جتنا اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی آئس ٹریم بنیں گی اتنی ہی فلفی اور اتنی ہی مزیدار اور کوئی آئس کرسٹلس نہیں آئیں گے اس میں آپ بلکل بھی فکر مت کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئے گی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی ہماری ویڈیو ویڈیو ہماری آخر تک دیکھیں یہ میں نے مینگوز لے لیا تھے ہاف کے جی میں نے ابھی بتایا تھا آپ لوگوں کو ہاف کے جی جو ہے وہ میں نے مینگو لے لیا اس کو چھلکا اتارا اس کو بلینڈ کر لیا کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا جسٹ بلینڈ اٹ ڈالنے اسے آئس کریم میں آئس کریم میں کہہ رہا ہوں کریم میں کریم میں پہلے کنڈنس ملک ڈالا ہے پھر ہم نے اب اس میں یہ ڈال دیا ہے مینگو پیوری اسے میں اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے بلینڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈل ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں مینگو ایسنس ڈال دوں گی 4-3 ڈوپس ڈال دوں گی اس میں آپ مت ڈال لیے گا تو کافی زیادہ پھر اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اچھے پرینٹ کر لیجئے گا ٹوٹ ڈوپس بھی اس کے کافی ہو جائیں گے اس کو بلینڈ کر لیجئے گا دن ہم اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے ویسے مجھے کلر ٹھیک لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اورنڈ ڈالوں گی ہلکا سا میرے پاس یارو اویلیبل نہیں تھا تو میں نے بالکل ہی لائٹ سا جو ہے وہ اورنڈ کلر ڈال دیا ہے میں اسے اچھے سے بیٹ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے بیٹ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے بار بار میں آپ لوگوں کو بزار رہی ہوں کہ بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم مشین کے بغیر منا رہے ہیں آئس کریم بنانے والی مشین سور ہوتی ہیں یہ ہم بیٹر سے بنا رہے ہیں بیٹر سے الیکٹک بیٹر سے بنائیں گے تو جتنی زیادہ ہم بیٹ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا مجھے کلر تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے ٹوٹ اقریبا پنچ میں نے ڈال دیا ہے دو چھٹکیاں ٹھیک ہے یہ کریم ہماری فلافری سی مزیدار سی آئس کریم ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے اے ٹائٹ باول میں کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس بٹر پیپر ہو تو آپ وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگا لیجئے گا اس سے آئس کرسٹل بالکل بھی نہیں بنیں گے ویسے اس ریسپی میں آئس کرسٹل میرے بالکل بھی نہیں بنے تھے بہت مزیدار بہت کریمی بہت مزیدار کریمی آئس کریم تھی ہم لوگوں کی اور میں نے اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لے لیے پیسٹا اور بادام اور اکروٹ میں نے ہلکا ہلکا کوٹ لیا ان کو ہم اسے فریز کر دوں گی بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے دھن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے جمعی ہے ہماری آئس کریم آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹائے کیجئے گا ویڈیو ہماری آخر تک دیکھیں یہ دیکھیں جناب پندرہ گھنٹے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی زبردست ہی آئس کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے سکوپ میں نے نکال لیا ہے یہ بلکل آرام سے سمودھلی نکل رہی ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا اس کو نکالنے میں بلکل زبردست جمع ہوئی ہے بس ہلکا سا آپ نے جو ہے گرم پانی لگانا ہے اور اس کے بعد سکوپ نکال لینا اس کا تینکیو فور واشنگ اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا لافزگا